السلام علیکم کافی دوستوں کا ماننا ہے کہ ریل سٹیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی مینز آپ نے جو چیز لی ہوئی اس کی پرائیسز ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں پرائیسز کم نہیں ہوتی یا پھر ان میں جو سٹیگنٹ آتا ہے جو مرکیٹ کلیپس ہوتی ہے یا پھر ٹریش کرتی ہے وہ ہیپن ہی نہیں ہوتا آج ہم اس موضوع کو ڈیٹیل کی ساتھ ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ جو سٹیٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں اور یا پھر لوکل نین میں انویسٹ کرتے ہیں اگر ہم ڈیٹیلنگ میں اس کی بات کریں تو یہ دو کٹیگرائز ہوتی ہیں فرسٹ کٹیگری یہ کہ آپ نے کسی سوسائٹی میں کسی ڈیویلپر کے ساتھ لینڈ رونر کے ساتھ انسٹالمنٹ پہ یعنی کسٹوں پہ کوئی چیز لی آپ اس کا ٹین پرسنٹ یا پھر ففٹین پرسنٹ سٹارٹنگ میں پی کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفرنٹ پیمنٹ پلانز ہوتے ہیں سامٹائمز تین سال کے ہوتے ہیں چار سال کے یا پھر پانچ سال کے ہوتے ہیں تین سے چار سال میں آپ کی قسطیں آپ ہر مہینے ان کو جمع کراتے ہیں اور جیسے آپ کی پیمنٹ پوری ہوتی ہے آپ کو پیر پلات کا پوزیشن اور کبزہ وغیرہ یا پھر جو اس کے الارٹمنٹ لیٹرز ریجسٹری انتقال ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں یہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے سامٹائمز اگر جو ڈیویلپر ہے اس نے ڈیویلپمنٹ نہیں کی انفرسٹرکچر کا ورک نہیں دیکھا سائٹری کو صحیح طرح سے نہیں بنایا تو آپ نے جو پیسے لگائے تھے انسٹالمنٹ میں آپ کے پیسے وہی کہ وہی رہنے ہیں اس میں چینجنگ نہیں آتی اس میں انکریز نہیں آتا کیونکہ بات آ جاتی ہے ڈیویلپمنٹ پہ جب ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی تو آٹومیٹرکلی جو ریڈز ہوں گے وہ نہیں بڑھیں گے اور اس ڈیویلپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ کم ہو گئی کم کیسے ہو گئی کیونکہ دیکھیں سالانہ ایچ ایئر ایٹ ٹو ٹین پرسنٹ اگر ہم فنانشل نالش کی بات کریں تو انفیلیشن آتا ہے میننگ کی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے دس پرسنٹ تھا آپ کی پرچیزنگ پاور اگر پیسے کی کم ہو رہی ہے تو آپ کا جو دس لاکھ تھا وہ سمجھیں ایک سال کے بعد نو لاکھ ہو گیا اور اگر آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی وہ بھی ویسے کے ویسے پڑھی ہوئی ہے تو اگر آپ کا گین کے بجائے آپ لاس میں چلے گئے اگر تھوڑا سا اس میں انکریمنٹ آتا ہے تو اگر آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی آپ نے جو پیسے لگائے ہوئے تھے دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پوزیشن پلات لیتے ہیں پوزیشن پلات وہ ہوتا ہے جو آپ کو الریڈی کہیں پہ ایک پیس آف لینڈ الارٹ کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس ایک فکس چیز ہوتی ہے تو سام ٹائمز جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور ڈیویلپمنٹ کے ہونے کی وجہ سے آپ کی جو چیز ہوتی ہے آپ کو جو پلات ہوتا ہے اس کی ورث آٹومیٹکلی بڑھتی جاتی ہے اگر ہم اس میں بات کریں انویسٹمنٹ کی کہ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہی ہوگی اگر ہم اس میں انفلیشن ایڈ کریں ٹین پرسنٹ تو پھر بھی آپ کو سات سے آٹھ لاکھ ہے اس میں آرام سے بچ گئے یہ جو ایک مسکنزیپشن بڑھنی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ریل سٹیٹ کی پرائسز کبھی کم نہیں ہوں گی یا پھر اگر ہم ان پاسٹ اپنے جتنے بھی مارکیٹ کی انالائزز ہیں ان کو دیکھیں یا پھر مارکیٹ کی پریڈکشن دیکھیں کہ ان فیوچر کیا ہوگا تو اوورال جو مسلی کیسز میں ہوتا ہے وہ یہ کہ پرائسز کم نہیں ہو رہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور بڑھ رہے ہیں کہیں پہ زیادہ بڑھ رہے ہیں کہیں پہ کم بڑھ رہے ہیں کہیں پہ ڈیویلپمنٹ کافی سپیڈ کے ساتھ ہو رہی ہے اور کچھ لوکیشنز ایسی ہیں جو گولڈن پیچ میں آتی ہیں وہ ایک کمرشل ایڈوکیشنل یا پھر جس طرح سے ریکریشنل ہب ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہیں پہ ٹین پرسنٹ اگر ہم کچھ پلیسز کی بات کریں تو اس پہ آپ کا فیفٹی یا پہ ہنڈڈ پرسنٹ لیکن جو ہنڈڈ پرسنٹ کے چانسز ہوتے ہیں وہ ریئر کیسز میں ہوتے ہیں دو سے تین سال میں پراپرٹی ضرور گین کرتی ہے ایوپ آپ کو یہ جو لیکچر تھا کہ جو پراپرٹی کی پرائسز ہیں وہ کس طرح سے بڑھتی ہیں اور یہ جو مسکنزمشن بنی ہوئی ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں کبھی نہیں گرتیں آپ کو یہ کلیئر سمجھ آیا ہوگا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہم سے جڑے رہیے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نائی ٹاپک کے ساتھ پھر ملقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ